بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی سترہ مارچ کو پینڈیمک سیچویشن کی وجہ سے وبا کی وجہ سے ایک وبا آئی تھی جو آپ لوگ کو پتا ہے اس کی وجہ سے پی ایس ایل کے جو آخری چار میچس تھے وہ ختم کر دی گئے تھے اور وہاں اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ میچس بعد میں کھیلے جائیں گے مارچ گزر گیا اس کے بعد اپریل مئی جون جولائی گزر گیا اگس بھی گزر گیا اب سپٹمبر ہے تو حال ہی میں دورہ انگرینڈ پر پاکستان کرکٹ ٹیم موجود تھی اور آج وہ واپس پہنچ چکی ہے اس کے بعد پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ پی ایس ایل کے جو چار میچس رہتے تھے ان کو دوبارہ یہاں پر کھیلا جائے گا ان کو منقض کیا جائے گا چاروں میچس کہاں کھیلے جائیں گے کس کس ٹیم کے مابین کھیلے جائیں گے کس تاریخ کو کھیلے جائیں گے ٹائمنگ کیا ہوگی تماشائی وہاں پر موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میچس چودہ پندرہ اور سترہ نومبر کو کھیلے جائیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی تو میچس کی ٹائمنگ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کی گئی اس کے حوالے سے فیصلہ اکتوبر میں ہوگا یہ سیپٹمبر ہے اس سے نیکس منت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹائمنگ کیا ہوگی ڈے ہوگی نائٹ ہوگی یا ڈے نائٹ کریں گے جو بھی سیچویشن ہوگی پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اس حوالے سے اب یہ ہے کہ چودہ پندرہ اور سترہ نومبر کو چار میچس کھیلے جائیں گے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چودہ نومبر کو کس ٹیم کا کس ٹیم کے خلاف میچ کھیلے جائے گا چودہ نومبر کو ٹوٹل دو میچس کھیلے جائیں گے پہلا جو میچ ہے وہ ملتان سلطانس اور کراچی کنگز کے درمیان میں کھیلا جائے گا جو کہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہی ہوگا جبکہ دوسرا میچ اسی دن کھیلا جائے گا لاہور کلندرز بمقابلہ پشاور ظلمی وہ بھی کذافی سٹیڈیم کے اندر ہی ہوگا یہ دونوں میچس جو چودہ نومبر کو ہوں گے ملتان سلطانس کراچی کنگز کے درمیان اور لاہور کلندرز پشاور ظلمی کے درمیان یہ دونوں میچس جو ہے لاہور میں ہی کھیلے جائیں گے اور اس کا ٹائم ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا پندرہ نومبر کو جو ان میں سے ایک ہارنے والی ٹیم اور ایک جیتنے والی ٹیم ان دونوں کے درمیان میں میچ ہوگا اور یہ میچ بھی کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہی کھیلا جائے گا چودہ کو دو میچس پندرہ کو ایک میچ اور سترہ نومبر کو فائنل کھیلا جائے گا جو کہ لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا تو یہ بات اب آپ لوگ کو کلیر ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ تماشائیوں کے حوالے سے تماشائی ہوں گے نہیں ہوں گے لوگ میچ دیکھنے آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے تو یہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اس حوالے سے بھی فیصلہ اکتوبر کو ہی ہوگا فیلحال ابھی تک پی سی بی کا جو فیصلہ یہی ہے کہ جو میچ ہے تمام تر پروٹوکولز کے ساتھ جو ایس او پیز ہے وبا سے نبٹنے کے لئے اس کے تحت ہی کھیلا جائے گا جس طرح انگلینڈ میں بقیہ میچس جو حال ہی میں کھیلے گے جس طرح دنیا میں ہر جگہ پر میچس کھیلے جا رہے ہیں وہاں پر تماشائی نہیں ہوتے وہاں پر سپری وغیرہ کیا جاتا ہے اور کھلاڑی تقریباً تمام ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوتے تو لہٰذا اس حوالے سے فیصلہ بھی اکتوبر میں ہی کیا جائے گا ٹائمنگ کا فیصلہ بھی اکتوبر میں ہوگا اور میں بھی یہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل پریز جو ہے وہ کیا پاکستان آ سکیں گے تو اگر ان کو ان کے ممالک ویزا دیتے ہیں اور اڈلسن کو اجازت ملتی ہے ان کے بورڈ کی جانب سے وہ کوئی اور کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تو ضرور آئیں گے اور اگر اس طرح نہ ہوا وہ کئی مصروف ہوئے کسی اور کھیل میں یا کوئی اور ان کی وجہ ہو سکتی ہے تو پھر ظاہر سے باتیں وہ نہیں آ سکیں گے لیکن اس حوالے سے ابھی تک نہ لاہور کلندرز نہ ملتان سلطان نہ کراچی کنگز کی جانب سے کوئی اس طرح کا واضح میسج نہیں آئے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ انٹرنیشنل پریز بھی آ رہے ہیں آپ لوگ کو یہ معلومات اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں اگری ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات